پاکستان کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس ایک مرتبہ پھر بڑھنا شروع ہوئی ہیں اور یہ گدشتہ ماہ چودہ فیصد کے حساب سے بڑی ہیں امید ہے اس دفعہ یہ ساڑھے تین ارب ڈالرز کا بینچ مارک اوبور کریں گی اس کے علاوہ آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے جرمی کی بہت بڑی سوفٹر کوپریشن سیپ ایس اے پی اس نے پاکستان میں سوفٹر ٹریننگ انسیچیوٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کو باقاعدہ طور پر درخواست دی ہے اور یہ کمپنی پاکستان میں ہر سال پانچ ہزار سوفٹر آئی ٹی انجینئرز کو ٹرین کر کے انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے تیار کیا کرے گی اسلام نکم فیورز میں ہوں آپ کا مزبان ابتر رحمان ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی ہماری تمام ایکسپورٹ سمیت تکنالوجی کے ایکسپورٹس بھی کم ہونا شروعی تھی تکنالوجی کے ایکسپورٹس گدشتہ ماہ آگست میں کچھ ری باؤنڈ کی ہیں دو سو ستائیس ملین ڈالرز کے ہم نے سوفوئر ایپس اور تکنالوجی سے لیٹڈ چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں جو کہ جولائی کے مہینے سے تقریباً تیس ملین ڈالر زیادہ ہے اب یہ سوفوئر کی آئی ٹی کے ایکسپورٹس پاکستان کی کل سرویسیز ایکسپورٹس میں 38 فیصد حصہ رکھتی ہیں پچھلے سال ہم نے تقریباً پونے تین ارب ڈالرز کی ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس کی تھی اس سال امید ہے کہ ہم ساڑھے تین ارب ڈالرز کا بینچ مارک عبور کریں گے اسی کے ساتھ سرویسیز سیکٹر میں بھی ایک گروہ دیکھی گئی ہے لیکن سلو ہے جو پچھلے سال کے نسبت اس سال ہم نے صرف آٹھ فیصد زیادہ گروہ کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کچھ ٹائم گزرے گا شروع کے مہینوں میں چیزیں سست ہوتی ہیں ایکسپورٹس کے فگرز کم ہوتے ہیں آگے جا کر یہ بہتر ہو جائیں گے اب جس سوفٹ ائر کوپریشن نے پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کی بات کی ہے سیپ یہ جرمی کا بہت بڑا سوفٹ ائر ہاؤس ہے جس کا سالانہ ریونیو جو ہے وہ ستائیس بلین یورو رہا گزشتہ سال ہے تو اس نے پاکستان میں ایک ایسا بڑا سوفٹ ائر ٹریننگ انسیچوٹ کھولنے کے لیے باقاعدہ طور پر درخواست دی ہے جہاں پر ہر سال پانچ ہزار آئی ٹی گریجویٹس کو ٹرین کے لائے اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال پچیس ہزار آئی ٹی گریجویٹس تو یونیورسٹیوں سے فارغوں تحصیل ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بمشکل دس ہزار ایسے ہوتے ہیں جو کے فیلڈ میں جا کر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں پندرہ ہزار جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں وہ لوگ کولیٹی کی ہیں وہ صرف تھیوری جانتے ہیں یا آؤٹڈیٹڈ کورسز پڑھ کے یونیورسٹیوں سے آ جاتے ہیں ان سے زیادہ قصور ان کی یونیورسٹیوں کا ہے یا ایچی سی کا ہے جو ان کو پریکٹیکل سے ہینڈ آن نہیں کرواتے تو اگر پاکستان ان پچیس ہزار طالب علموں کو ہر سال نہ صرف گریجویٹ کروائے بلکہ اچھی ٹریننگ بھی دے تو ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں ہر سال یہ پچیس ہزار طلبہ تین سے چار ارب ٹالر کا اضافہ کر سکتے ہیں دیکھئے کہ کتنی تھوڑی تعداد میں آئی ٹی گریجویٹس جو ہیں کتنی بڑی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہمیں ٹیکسٹائل میں اتنے ایکسپورٹس لینے ہوں تو ہمیں کم از کم ایک لاکھ بندہ چاہیے اب یہ کمپنی وہ جو پندرہ ہزار لوگ کالٹی کے آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گی اور پھر اس کمپنی کے جو ایکسپیرنس ہے ایکسپورٹیز جو ہے وہ ہے بیزنس آپریشنز کے اندر اور کسٹمر ریلیشنشپ کے اندر کہ کس طرح کمپنیاں اپنے اندر آپریشنز کو بہتر کر سکتی ہیں کرپشن کو روک سکتی ہیں چیزوں کو فاسٹ ٹیک کر سکتی ہیں اور پھر کسٹمر سرویسز کے اندر کیا کیا سہولیات دے سکتی ہیں تو یہ کمپنی نئی فیلڈز کے اندر طلبہ کو ٹرین کرے گی یہ جرمن کمپنی سکت پاکستان میں موجود بہت ساری نیشنل اور ملٹنیشنل کمپنیوں کو سرویسز دے رہی ہے سب سے بڑا پاکستانی سوفٹر ہاؤس سسٹمز لیمیٹڈ وہ اس کا کلائنٹ ہے اس کے علاوہ سیمنز آئی بی ایم پاکستان جو ہیں وہ اس کے کلائنٹ ہیں تو یہ ان کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ان طلبہ کو اس قابل بنا دے گی یہ طلبہ فیوچر میں جا کر ان مختلف کمپنیوں میں بھی جاب ٹھون سکتے ہیں اب یہ تمام اداروں سے اپروولز لے رہے ہیں امید ہیں اس سال کے آخر تک ان کو اپروولز مل جائیں گے کچھ ٹیکس بیورز چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ٹرانسفورٹ ٹکنالوجی کرنا ہوتا ہے سسٹم کمپیوٹر سرورز لانے ہوتے ہیں تو جیسے ان کو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں یہ پاکستان میں اگلے سال کے آوائل میں اپنا سوفٹر ہاؤس کھول سکتی ہیں یہاں بھر حکومت یہ کرنے کا ایک کام بھی ہے کہ وہ یونیورسٹریز کے اندر پڑھایا جانے والا کریکلم جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرائیں ایک چی سی کے تھو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈنٹ یونیورسٹریز کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو دورانے تعلیم جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرنس کے لیے سوفٹر ہاؤسز میں ڈیپیوٹ کرنے کا انٹرنشپ کرنے کا کوئی ایسا میکنیزم بنائیں کہ جو شخص چار سالہ کورس کرتا ہے گریجویٹ کرتا ہے آئی ڈی کے اندر وہ اپنے آخری چھے ماہ سٹوڈی کے ساتھ ساتھ پیٹیکل ایکسپیرنس بھی کریں اس سے کیا ہوگا جب وہ فیڈ میں جائے گا وہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھے گا تو پھر اس کی جو اپنی سکلز ہیں وہ امپروف کریں گے اب دیکھئے میڈیکل پاکستان کے اندر بہت اچھا ہے کیوں ہمارا ڈاکٹر تھیوری کے ساتھ ساتھ وارڈ کرتا ہے امرجنسی کرتا ہے ہاسپیڈلز کرتا ہے تو اس سے اس کا جو ہینڈ آن پریکٹیکل ایکسپیرنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح ہمیں نہ صرف آئی ٹی کے اندر سوفٹک کے اندر بلکہ انجیننگ کے اندر بھی اس چیز کو فروغ دینا ہوگا پھر بیزنس کے اندر بھی جو بیزنس سائنسز ہیں ایم بیئے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کی بہت کمی ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز نارملی بیزنس سٹیڈیز پڑھاتے ہیں انجیننگ کے کورسز پڑھاتے ہیں وہ نارملی خود پریکٹیکل انجینئرز یا بیزنس من نہیں ہوتے انہوں نے زندگی میں میشہ اکیڈیمک کولیفکیشن لیے ہوتی ہے تھیوریاں وہ بہت اچھی پڑھا لیتے ہیں لیکن ان کی اکثریت پریکٹیکل ورک کو نہیں جانتے اور اس مارڈن دور میں انڈسٹری کیسے کام کر رہی ہے ان کا بہت بڑا اس سے اختلاف ہوتا ہے یا ان کو اس کی نوہو نہیں ہوتی تو وقت آگیا ہے کہ میڈیکل کے سٹیڈنٹس کی طرح ہم لوگ اپنی ہر فیلڈ کے گریجویٹس کو پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ضرور بھیجیں اور ڈیورنگ سٹیڈی بھیجیں ان کے کورسز ایک دو کام کر دیں کچھ کورسز کو سٹیم لائن کریں دیکھیں جہاں پر کچھ قدو پرید ہو کے ٹائم نکالا جا سکتا ہے وہاں پر ان کو ضرور دیں تاکہ جب وہ فیلڈ میں جائیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ ہم یہاں پر ایرینز ہیں ہم تھیوری تو پڑھ کے آئے تھے انیس سو اسی کی یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ پاکستان میں ایک پرابلم کمنیکیشن سکلز کا بھی ہے انگلیش لینگویج کے کورسز ہم انیورسٹریز میں ضرور شروع کرنے چاہیے کیونکہ جو آئی ٹی ہے سوفٹر ہے انجیننگ ہے ان فیلڈز کے طلبہ کے لیے یہ بہت اہم ہے کل کو جیسے ہی وہ مارکٹ میں جاتے ہیں انٹرویوز کے لیے انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں وہاں پر ہر طرح انگلیزی میں انٹرویوز ہوتے ہیں انڈیکشنز ہوتے ہیں تو بلکل جا کر وہ نابلد ہوتے ہیں وہ ایون اپنی سی وی بھی نہیں لکھ پاتے کیونکہ انہوں نے جو تھوڑی بہت سی وی لکھنا سکھی ہوتی ہے اپنے ایکیڈیمک کیریئر میں وہ کاپی پیسٹ کر کے لکھی ہوتی ہے اور جن اسادزہ نے ان سے وہ اسائنمنٹس کروائی ہوتی ہیں انہوں میں سارے زندگی دیکھا ہوتا ہے کہ طلبہ ایسے کاپی پیسٹ کر کے سی وی بناتے ہیں تو سی وی انٹرویوز اور اپنے سکل سیٹ کو جاننا یہ تمام چیزیں جب تک ہم اپنے گریجوئٹس کو یونیورسٹی لیول تک نہیں پڑھائیں گے اور اس قابل نہیں کریں گے کہ وہ جیسے یونیورسٹی سے نکلے وہ اپنی تعلیم کے مطابق تگڑا ہو اس کو کسی سے خوف نہ ہو وہ خود کو ریپریزنٹ کرنا جانتا ہو وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس کو اپنے بارڈرز کا پتہ ہو تب جا کر وہ مارکٹ میں نہ صرف اپنی اچھی چھاپ چھوڑے گا بلکہ جب انٹرنیشنلی بجائے گا تو وہ انڈیا کی طرح اچھا سی او ثابت ہوگا اچھا امپلائیر ثابت ہوگا اور پھر کل کو اچھا امپلائیر ثابت ہوگا آج سی لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری اپیسوٹ پسند آئی ہوگی اپنی تمام تجاویز سے کمنٹ باکس میں لکھ کر میں ضرور آگاہ کچھے گا اپنے میزمان عبدالرحمن کو اجار دیجئے اللہ نے کمان